اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ کے لیٹ سیکنڈ ڈیئر مٹا آج ہم لوگ چیپٹر نمبر وان کا ریویو جو ہے وہ کریں گے آپ لوگ چیپٹر نمبر وان پڑھ چکے ہیں لیکن یہ کہ اس کا ریویو کریں گے اور اسی میرے سے اس کی اسیسمنٹ بھی کریں گے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو جو ڈائری سینڈ کی جا رہی ہے جو کوسٹنز آپ کو سینڈ کی جاتے ہیں وہ آپ نے اسی طرح سے میمورائز کرنے ہیں روز کے روز ٹھیک ہے اور یہ والا آپ کا ریویو ہو جائے گا اور انگلیش والین لوگوں کے لیے جو ہے وہ تھوڑا ہلفل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بارہ سے دوسری میں چیپٹر نمبر وان سے سٹارٹ کر رہی ہوں تو چیپٹر نمبر وان ہے ہمارے پاس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کیا سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے پاکستان جو ہے اس کو کیوں حاصل کیا کہ پاکستان کو اگر ڈیفائن کیا جائے کہ اگر ہم نے اس کو چو درگست انیس سو سنتالیس میں اگر ہم نے حاصل کی اور پاکستان جو ہے اس کی جو اچیومنٹ ہے ہمیں اس کی کیوں ضرورت پڑی تو وہ بیسیکل ہی ہے کہ پاکستان کو ہم ایک نظریاتی ریاست کہتے ہیں پاکستان we call پاکستان an ideological state اب ideological state اس کو کیوں کہتے ہیں کہ بیسیکل ہم نے اس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا اور جو ہے اسلام کی بنیاد پر ہی ہم نے جو ہے struggle start کی تو اس لیے اس کو ایک اسلامی یا اسلامی نظریاتی ریاست یا اسلامی کا ideological state کا نام دیا جاتا ہے اب بیسیکل ہی ideology ہے کیا ideology جو ہے is the term that means science of ideas and the system of ideas یعنی ideology جو ہے وہ basically it is there collective wisdom is called the ideology ہماری جو collective wisdom ہوتی ہے یا ہمارے individual جو ہے اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ آگے collectively تمام لوگوں کا نظریہ یا حیال بنتی ہے تو ہم اس کو ideology کہتے ہیں but جب ہم بات کرتے ہیں ideological state کی تو ہم نے basically اس کو ایک نظریہ کی بنیاد پر حاصل کیا کہ we are two separate nations کہ ہم دو لادہ قومے ہیں اب وہ دو لادہ قومے جو ہے جو ایک خیال جو ماری ideology یا نظریہ تھا وہ آگے جا کے دو قومی نظریہ کو جنم دیتا ہے یعنی ہم we are two separate nations تو ہم اس کے لئے two nation theory لے کے آتے ہیں یعنی دو قومی نظریہ کی بات کرتے ہیں کہ ہندو and muslims are two separate nations so we call this theory a two nation theory and then we call ideology of Pakistan اب یہ ایک separation کی جو ایک تھیوری ہمارے پاس کہ مسلمان اور ہندو لادہ قومے ہیں تو اس لحاظ سے ہم نے ایک لادہ وطن مسلمانوں کا ہونا چاہیے we demanded for a separate nation for the muslims for a separate country for the muslims that's why we call this that's the call Pakistan an ideological state and the ideology on which Pakistan came into being we call this ideology of Pakistan and اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو ideology ہے وہ basically اسلام ہے اسلام جو ہے اس کے نام پہ ہم نے اس کو حاصل کیا ہے تو اگر ہم نظریہ کا مفہوم دیکھتے ہیں نظریہ پاکستان کو سمجھنے کیلئے سب سے پہلے ہمیں اس کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو وہ کیا ہے basically ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے every person has its ideals and it contains those ideals which a nation strive are accomplished in order to bring stability and homogeneity to its nation یعنی جو اپنی قوم ہے اس کے اندر وہ stability استقام لے کے آتا ہے اور اس کی یہ خیالات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس کی قومیت جو ہے اس کے اندر ہمانگی بیدا ہوتی ہے and the way of and ہماری جو ideas ہوتے ہیں which reflect the way of thinking of a nation our class who has been denied its due place in society the ideology goes among the dissatisfied group of the society as challenge to the prevailing social set-up اب وہ کہتا ہے basically جو ہمارے مقاصد ہوتے ہیں ہماری اپنی سوچ, فکر, اکل یا زمام چیزیں جو لائے عمل ہم تیار کرتے ہیں وہ ہماری ایک قوم کا ایک اجتماعی یعنی collective مقصد ہوتا ہے یعنی ایک collective aim ہوتا ہے basic جو ہمارا aim ہوتا ہے وہ اجتماعی طور پر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اور جس کے لئے جس کو strive کرنے کے لئے یا جس کو حاصل کرنے کے لئے اپنی ماضی کی روایات اقدار کو ہم مدنظر رکھتے ہوئے ہم اپنے آگے کل آئے عمل تیار کرتے ہیں اور اس اجتماعی سوچ و فکر کو یعنی this collective wisdom is called basically the ideology تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری جو اتماعی سوچ ہے وہ basically ideology ہے اب وہ کہتے ہیں نظریہ قوم کے ماضی حال اور مستقبل کا آئینہ دار ہوتا ہے یعنی basically ہم جو ideology اپناتے ہیں جو بھی ہمارے سوچ یا افکار ہوتے ہیں basically وہ depend کرتے ہیں ہمارے future, present and past کے اوپر and that reflects and our past and our present reflects in our future so ماضی میں قوموں کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ ان کی شناخت ہوتی ہے اور اس میں اپنی قوم اپنے مستقبل کے مقاصد کا تعین بھی کرتی ہے اب اگر ہم بات کریں کہ اس کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے یا اس کی کیا importance ہے کیوں اس کی اہمیت ہے basically جو ہماری ideology ہے وہ basically جو ہے اگر دیکھیں ہم that is the means of unity and strength یعنی basically یہ ہمارے اندر اتحاد اور یگانگت پیدا کرتی ہے اور ہمارے اندر جو ہے ایک محصر اتفاق کا ذریعہ بنتی ہے پھر آگے وہ کہتا ہے کہ identity of the nation ہے اور اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ ہماری جو قوم ہے اس کی شناخت ہوتی ہے اس سے ہماری identity ہوتی ہے and way of development and progress اور اس کے علاوہ ایک قوم جو ہے اپنی نظراتی قوم ہونے کی وجہ سے وہ اپنے مقاصد کا تعین کرتی ہے اور پھر اپنی ترقی جو ہے اس development یا progress کی طرف بڑھتی ہے reflection of past present and future وہ میں نے ہوتے ہیں وہ ہمارے ماضی ہمارے مستقبل اور ہماری جو کلچر ہے اس کی ترجمانی کرتے ہیں اور ہمارے مذہبی اقائد یا ہماری روایات جو پرانی ہیں ان کو ہم مدنظر رکھتے ہیں provider nation with clear destination اس کے علاوہ یہ ہماری رنمائی کرتا ہے ہماری clear منزل کے لیے یعنی ہماری جو destination ہے ہماری جو منزل ہے اس کی طرف جو ہے ہماری رنمائی کرتا ہے and then basis of constitution اس کے علاوہ ہمارے قوانین ہمارے آئین ہماری ہر قانون سازی جو ہے اس قوم کی رنمائی کرتی ہے اور basic ali جو ہے یہ رنمائی سول جو ہیں ہمارے آئین سازی میں قانون سازی میں ہمارے لیے help out کرتے ہیں custodian of culture and civilization اس کے علاوہ جو ہماری تحضیب و ثقافت ہے اس میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے اور اس کا محافظ ہوتی ہے and then ہمارا ideology جو ہوتی ہے یا ہمارے سوچ ہوتی ہے help the encountered difficulties and problems اس کے علاوہ ہمیں ہماری مشکلوں میں help کرتی ہے ہماری مشکلوں میں سے باہر نکالنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے اور جس کے وجہ سے ہم اپنی مشکلات پر کابو پانے میں کمیاب ہوتے ہیں then وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس کے evolution کی طرف جائیں that's basically ideology کو اگر ہم دیکھیں تو نظریہ پاکستان جو ہے اس کی بنیاد یا سوچ یا قائد کیا ہیں ideology means اب وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ایک nation collectively اپنے جو aims ہیں ان کے accomplishment کے لیے یا homogeneity لانے کے لیے ہمانگی stability لانے کے لیے جو کام کرتی ہے that is basically ideology اگر ہم دیکھیں کہ اگر اسلام کے آنے کے بعد جو ہے اگر دیکھا جائے تو advent of اسلام کے بعد تو بہت سارے سینڈ سوفی سینڈ آئے یا بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اس سلسلے میں ہماری help out کی ہے basically یہ چیز جو ہے یہ اردو والے جو ہے ان کے اس میں نہیں ہے تو اس لیے یہ والی چیز جو ہے اس کو explain کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم basically ہم ideology اور نظریہ اور پاکستان کے نظریہ کی طرف آنا چاہتے ہیں جو کہ ہے کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ پر یعنی جو میں نے آپ کو بتایا کہ we are two separate nations تو اس لیے ہماری جو بنیاد ہے وہ basically it is on the theory of two nation theory and ہندو مسلم اطاعت کہ اگر پرجو شامی جو ہے لوگ ہیں یا سرسید امنہان جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے لیے بہت زیادہ تھے کہ ہندو مسلمان جو ہے وہ اکٹھرے ہندوستانی کو امیت کے فلسفے پر یقین رکھتے تھے برد they give the idea of two nation theory کیونکہ سرسید امنہان نے بہت ایفرٹس کی لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اور ہندو کوئی کٹھے نہیں رہ سکتے he is basically the founder of two nation theory جنہوں نے دوکوں میں نظریہ کا تصور دیا اور بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں علامہ اقبال قائدہ عظم یا بہت بڑے ہمارے جو باقی فلسفرز ہیں انہوں نے اس چیز کی حمایت کی ہے and قائدہ عظم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انہوں جب مسلم یونیورسٹی کے لیگر میں آرٹھ مارچ 1944 کو حتاب کرتے ہوئے کہ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا یعنی جس دن پاکستان کی کریشن اسی وقت کمپلیٹ ہو گئی تھی کہ جب جو ہے یہاں پر پہلا ہندو مسلمان ہوا and then basically ہماری جو ہماری جو قومیت کی بنیاد ہے یا the base of our nationality is قلمہ توحید اور ہم سب جو ہے وہ basically مسلمان ہونے کی وجہ سے we are interacted to each other and kainism کے اگر اشادات یا ان کے بیانات کو ہم دیکھیں تو نظریہ پاکستان مکمل ترین وضاعت ہے یعنی ہمیں نظریہ پاکستان میں اس چیز کے لیے کسی دوسرے کو کوئی explanation نہیں دینے کی ضرورت پڑھ رہی کہ آخر ہم کیوں اولادہ ہو رہے ہیں ہمارے جو گولز ہیں یا ہمارا جو نظریہ ہے وہ بالکل 7th war that is basically the first war that muslim and hindus struggle for independence at the first time against british rule and basically lost جو ہے وہ مسلمانوں کا ہوتا ہے مسلمان defeat کرتے ہیں and یہی war ہے جس کے اندر سرسید احمد حان نے پھر اس کے بعد مسلمانوں کی help out کرنے کے لیے struggle کرنا شروع کی اب انگریز جو ہے basically muslimانوں سے خائف ہو چکے تھے 1857 کے بعد انگریز یا برطانیہ کے جو ruling power ہے وہ basically muslimانوں سے بدزن ہو چکے تھی because of 1857 war and سید احمد حان was the person who clear all the ambiguities and reminds that muslims are not involved in the war individually hindus are also involved in this war and اگر دیکھا جائے کہ muslimان اور hindus دونوں اسٹیز میں involved تھے صرف muslimان نہیں تھے کہ انگریز صرف ان کو target بنا لیں basically 1857 کی جو war ہے اس کے لئے ہم جو ہے اس کا تذکرہ ہے وہ اتنی دفعہ شاید ہم چھوٹی کلاس میں آ چکا کہ ہم اس کو define کر چکے ہیں کہ سر سید امن حان نے اس کے بعد مسلمانوں کی struggle start کی and then 1930 میں علامہ محمد ہان جو ہیں ان کی جو effort ہیں یا 1930 کا جو اجلاس تا meeting تھی اس میں انہوں نے اس چیز کو explain کیا ہے کہ سر سید امن حان کا یہ دعویٰ ٹھیک تھا کہ مسلمان اور ہندو دولہ دہ کومیاں اور وہ کٹھے نہیں رہ سکتے and then many students of Cambridge University and Muslim students published جو ہے وہ novel جو ہے وہ شائع کیا publish کیا اور pamphlet میں انہوں نے مسلمانوں کی ریاست کی قیام کے لئے کہا اور پہلی دفعہ انہوں نے and they use the word Pakistan first time in this pamphlet so the students اگر دیکھیں تو these students included چھوڑری رحمت علی محمد اسلام حان حٹک and شیخ محمد صدیق and anayi tula han of the chars in this pamphlet not only was their demand for the separate state of the muslims but also the name of Pakistan was coined یعنی اس میں نہ صرف اقلاد وطن کی مطالبہ کیا بلکہ اس میں پاکستان کا نام شامل کر کے اس کو بھی جو ایک بہت بڑا نام دیا گیا یعنی پاکستان کو بھی جو ہے use کر کے ایک بہت بڑی effort انہوں نے کی ہے and اگر ہم دیکھیں تو فائنل شیپ اس کی ideology of Pakistan کی que ideology of Pakistan this is because the two nation theory spoke of hindu and muslim as to separate nation que basically Pakistan ideology جو دو قوم ہم دو لدہ قوم میں ہیں تو اس base پر ہم ایک لدہ مسلمان ملک کا مطالبہ کر رہے ہیں and we are totally different from hindus and we should have separate state and so the sub continent should be divided یعنی ہماری ایک لدہ ریاست ہونی چاہیے اور ہمیں divide ہونا چاہیے کیونکہ ہم اکٹھے اس ہوئے تو firstly to preserve the safe guard مسلم culture یعنی مسلم کافت کو تعفوز دینا and to make a separate homeland for the Muslim of India and the Muslim majority areas and to make such a state where the Muslims have all the opportunities to lead their lives according to the teachings of Islam یعنی ہم ایک ایسی ریاست بنائیں مسلمانوں کی جہاں پر وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکیں تو اسی کو کہتا ہے کہ جو main objective ہیں یا اس کی creation کے یا اس کو بنانے کے لیے تو اس کی establishment کے لیے یا ہم basically government in which laws should be formulated according to teaching of Islam یعنی ایسی ریاست ہونی چاہیے کہ جہاں پر ایسے قوانین بنائے جائیں جو کہ اسلامی حصولوں کے مطابق بنائے جائیں ہمارا آئین ہماری قانون سازی جو بھی ہو آئین کے مطابق ہونی چاہیے تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر ہم definition of ideology of پاکستان کی طرف جاتے ہیں تو ideology of Pakistan is the practical implementation of Islamic teaching in پاکستان یعنی اگر ہم دیکھیں تو ideology جو پاکستان کی ہے وہ بیسکلی ہماری وہ اسلامی قوانین ہیں یا اسلامی تعلیمات ہیں جن کا نفاظ کرنا ہمارا بیسک مقصد ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کے انفرادی اور اجتماعی جو زندگیاں ہیں ان کو اسلامی تعلیمات کے مطابق لانا ہمارا بیسک مقصد ہونا چاہیے اور ہمارا مقصد تھا اور ان تمام ایڈیولوجی یا نظرات سے اپنے ملک کو بچانا تھا اپنے ریاست کو بچانا تھا جو ہمارے لئے ملک خلاف تھی تو ان بیسک نظرات سے بھی بچانا اس ideology کا ایک بنیادی مقصد تھا تو سٹورنٹس ای ہمارے ان ان اگر سٹورنٹس ای ہمارے 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 سٹورنٹس بیسک آپ لوگ نے ایسے کرنا ہے کہ اپنا پہلے ریویو دیکھنا ہے اس کے بعد اپنی اس سٹورنٹس اور میں نے جو بتایا کہ آپ لوگ نے اپنے جو ترطیب سے میں آپ کو ترطیب دے رہی ہوں آپ نے اسی ترطیب سے ان کو میمبرائز کرنا ہے ٹھیک ہے i hope you understand thank you students